موسیقی 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 دلن کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دلن وچاری وہ جو کگرا اس نے پینا ہوتا ہے لینگا شہدی والا جس کی اپنا قیمت کا تو چلو چھڑو پر دلن کا اپنا وزن بائیس کلو ہوتا ہے اس نے کگرے کا وزن ستائیس کلو ہوتا ہے سر جی ہر تصویر کو شہکار بنانا ہوتا ہے یہ لمحے دوبارہ نہیں آتے یادگار پکچر بنانی ہوتی ہے اوہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لمحے روز روز نہیں آتے ہو نوچاری انہوں ٹیک کے سٹیج سے بیند دے ان کو کھجل مت کرو دلن وچاری کو آمان سے اس طرح ڈریکشن دے رہے ہوتے ہیں جیسے اس کے بڑے ابو یہ ہے پیٹے تھوڑی اوچی کرو پیٹے تھوڑا سہی تر دیکھو یار نیچرل تصویر کشی ہوتی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دلے کا یا دلن کا کوکین یا اس کا بائی دبائی سے آیا ہوتا تھا اس کے پاس ایک کیمرہ ہوتا ہے اور اس میں بھی جو ریل ہوتی تھی کیمرے کی اس میں مقصود تصویریں ہوتی تھی بارہ یا چھتیز یا پہنٹر چھتیز تصویروں کی وہ ایک ریل ہوتی تھی جس میں سے بتیس کے قریب جو ہے وہ دلے کا پوپہ اپنی دن مال لیتا تھا میرا مطلب ہے بڑی سوش سمجھ کے تصویریں وہ بناتے تھے رام سے بس سے چند منظر کیپچر کرنے ہوتے تھے پھر یادہ سے یادہ مووی کیمرہ اگر کسی کے پاس ہوتا تھا تو اس سے ساری براتی شرماتی پھرتی تھی ہاں ہے مووی کیمرہ آگے انہوں نے تو بقاعدہ ساری جنج کو ایکٹر بنا دیا ہوا ہے ایسے لگتا ہے کہ براتی بھی وچارے اس شوٹنگ کے پیسے لے کے آئے ہوئے بھائی صاحب جو چھتیز تصویریں بناتا تھا نا اس میں سے اٹھارہ تو خراب ہو جاتی تھی اور جو ویڈیو بناتا تھا آدھا خاندان تو نراض ہو جاتا تھا کہ بھی ویڈیو تم کس طرف جا رہے ہو یا تقریب ادھر ہو رہی ہے تم کائم کیمرہ کان لے کے جا رہے ہو یہ کیا اور ہے سب ٹھیک ہے بناو مگر کسی شرم ہجہ سے بناو بابا جی میں اپنی شادی کا واقعہ سنا سکتا ہو جی ریسک لے لیں سر میری شادی بلیمہ تھا یہ میری ساتھ میسیز کھڑی ہے تو فوٹوگرافر مجھے کہہ رہا ہے چن ڈاؤن چن ڈاؤن وہ میری میسیز کھڑی رہا ہے سمائل پلیز چن ڈاؤن کروا کے کہا جا سکتا نا سمائل پلیز سر جی یہ واقعی شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اکثر رسم جو گزر جاتی ہے اس کو دوبارہ ری شوٹ کرواتے ہیں دودھ پلائے کی رسم دوبارہ کرواتے ہیں کہ جی ٹھیک نہیں دوبارہ کریں بلکل لیکن ہمیشہ فوٹوگرافر کا قصور نہیں ہوتا ری ٹیک میں ہمارے گوگا جی کی جب شادی ہوئی ہے انہوں نے دودھ پلائے کی رسم دیتر دوبارہ کروائی تھی ہاں اور اوکی ٹیک تاب ہوئی تھی جب ٹاپ میں دودھ لائے تھے لڑکی کی بہنیں دو بہن سے باہر لے ایک ارگر تم لوگ یہ کرتے ہو کہ بوکنگ کے وقت یہ بہت لیٹسٹ قسم کا ایکوپمنٹ دکھاتے ہیں جدیت ترین لیکن جب محقے پہ پہنچتے ہیں تو وہی فرسودہ پرانے کیمرے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پانچ چھے فنکشن ایک دن کئی پکڑ لیتے ہیں پھر کسی جگہ پہ اچھا سمان چلا جاتے ہیں کسی پہ وہ اس سے پیڑا پھر اس سے پیڑا کہیں پہ ایمین گویارہ بھی کر دیتے ہیں بلکل سر یہ مسئلہ صرف فامان تک نہیں ہے جب یہ لوگ بوکنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سینئر کیمرمن آئیں گے اور بھیجتے جونئرز کو ہے بلکل ہوئی شاہب کہیں چنگے سبتال میں مریض آل کرائے کہیں پڑے ڈاکٹر کے نام پہ وہ ڈاکٹر آف تیجے کری نا یہ رہاں دے باس اس کے اشیسٹنٹ ہی پوکتار ہے پائی ساہب جتنا گوڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا بنا نا یہ بنا نا فلم آدھا ہے جتنا گوڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا پائی ساہب جتنے پیسے دیں گے اس حساب سے سمان پہنچے گا جتنے پیسے دیں گے اس حساب سے کیمرے کے ایکسپرٹ پہنچیں گے اوہ بھائی زیادہ پیسے لے کے بھی برا سمان دیتے ہو آپ لوگ سرزی یہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے بڑے بڑے نکمے فوٹوگرافروں دینے اے میں پائی نے فوٹوگرافروں نے پانچ سو روپیہ علاوہ دیتا ہے کہ یار میرا موں پارانا چاہید ہے بہت بڑا ادراز تم لوگوں پہ یہ بھی ہے اور بلکل بجاہ ہے کہ وہاں پہ تقریبات میں شادی کی تقریبات بہت ساری خواتین چاہتی ہیں کہ ہماری تصویر نہ بنیں اور منع کر رہی ہوتی ہیں لیکن یہ جان بوچ کے انہی خواتین کو تن کرنے کے لیے ان کی تصویر کرشی کر رہا ہوتے ہیں اور سارجی ہم براٹ میں ایک ایک بندے کی نہیں سنتے جس نے ہمیں بک کیا ہوتا ہے ہم صرف اس کی سنتے ہیں یار کسی کی پرائیویس جی کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے اب بلکل ہے مگر یہ تو شادی پہ ایسے آنچاکوے ہوتے ہیں کہ شادی والے دن ہے دولہ دولن کا کاٹریش تعدار لگ رہا ہوتا ہے یہ زیادہ لگ رہے ہوتا ہے سارجی فوٹوگروں کے نام پہ تو یہ لوٹتے ہیں بار میں الیم پہ لیدا لوٹ مار مچھاتے ہیں اتنی اتنی بڑی album اٹھا کے لے آتے ہیں اور ایک ایک صفحے پہ لیکھ ایک تصویر لگائی ہوتی ہے یہ ویسے معافی چاہتا ہوں تمہاری تصویر تو ایک صفحے پہ ایک کی مشکلہ پوری آتی ہے یہ زلفی کہے تو علیدہ بات ہے چونکہ اس کی تو ٹوٹل فنکشن کی تصویریں ایک صفحے پہ آ جاتی ہے وہ کہے کہ بھی پوری تصویر ایک صفحے پہ نہیں آتی صرف ہاتھوں کی تصویر آتی ہے اور وہ بھی بریانی کے اندر اور پائی صاحب اس معاملے میں بھی ہم لوگوں کی مرضی نہیں ہوتی ہم تو گاہ کو تصویریں دکھا دیتے ہیں اس کے بعد album دکھاتے ہیں جی بتائیں درہا ہے کونسی album میں یہ تصویریں لگانی ہے پھر وہ سیلیکٹ کرتا ہے کہ یہ album ٹھیک ہے اور یہ تصویریں سیلیکٹ کرتا ہے کہ جناب ان کو enlarge کر دیں ان کو ہم بڑی کر کے دے دیتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ان کی مرضی ہوتی ہے اور ایسی ایسی انہوں نے رسمیں نکال دی ہوئی ہیں اس قدر انہوں نے اہم بنا دیا ہوا ہے اس album کو اور فوٹوگرافی کو کہ ایمان سے صرف یہ فوٹوگرافی کی وجہ سے بہت ساری رسومات بھڑ گئی ہیں خرچہ پڑا بھڑ گیا بیوٹی پارلر میں دے سے مہنگا جانے شروع ہو گئے ہیں بچے کے جی تصویریں نہیں ٹھیک ہیں تصویروں کا حساب تھے یہ رب بہترین کرنا میک اپ میرا زیادہ پیسے خرچ رہے ہوتی ہیں وہ لوکیشن کو اس طرح سجا رہے ہوتے ہیں تو فوٹووں میں ٹھیک آئے ایک اللہ پاک نے فرض ہے یہ جو کہا شادی کا اس کو بڑے سادہ طریقے سے نبال لینا چاہیے مگر یہ چاند لوگ جو ہیں فوٹوگرافر اور یہ اپنا شادی آل والے اور یہ پھول شور لگانے والے لوگ انہوں نے خام 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 دکھا دکھا کے سوہانے جو گھاک ہوتا ہے اس کا خرچہ بھی لاکھر پہ بڑھا دیتی اور دوسرے جو بچے شادی پہ آئے ہوئے لوگ ہیں وہ بکرے سادہ کڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا خرچہ کہاں سے کریں اور بعض لوگوں میں تو یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ تقریب جو ہے نکاح کے لیے منعقد نہیں کی جا رہی فوٹوگرافی کے لیے کی گئی ہے نہیں اب تو یہ اتنے منوس ہیں جناسوں پہ بھی ایک صفحے پہ آگیتی ہے ہوگے کہ بھی پوری تصویر ایک صفحے پہ نہیں آتی صرف ہاتھوں کی تصویر آتی ہے اور وہ بھی بریانی کے اندر اور پائی صاحب اس معاملے میں بھی ہم لوگوں کی مرضی نہیں ہوتی ہم تو گاہ کو تصویریں دکھا دیتے ہیں اس کے بعد album دکھاتے ہیں جی بتائیں درہا ہے کونسی album میں یہ تصویریں لگانی ہے پھر وہ سیلیکٹ کرتا ہے کہ یہ album ٹھیک ہے اور یہ تصویریں سیلیکٹ کرتا ہے جب آپ ان کو ان لارج کر دیں ان کو ہم بڑی کر کے دے دیتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ان کی مرضی ہوتی ہے ایمینی خاندانوں میں بہت میں لڑائیاں پڑتی اور واقعی album کی وجہ سے بقاعدہ لڑائیاں گھروں میں پڑتی ہیں اس کی تصویر کیوں اتنی بڑی لگی ہوئی ہے میری کیوں نہیں لگی ہوئی میں سکا پر آ نہیں ہوں اور پھر ایسی ایسی انہوں نے رسمیں نکال لی ہوئی ہیں اس قدر انہوں نے اہم بنا دیا ہوا ہے ایسا album کو اور photographی کو کہ ایمان سے صرف یہ photographی کی وجہ سے بہت ساری رسومات بڑھ گئی ہیں خرچہ بڑھ گیا بیوٹی پارلر میری سن مہنگا جانے شروع ہو گئے ہوئے ہیں بچے کے جی تصویریں نہیں ٹھیک ہیں تصویروں کا حساب سے یہ رب اہترین کرنا میقب میرا زیادہ پیسے خرچ رہے ہوتی ہیں وہ location کو اس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں کہ فوٹووں میں ٹھیک آئے ایک اللہ پاک نے فرض ہے یہ جو کہا شادی کا اس کو بڑے سادہ طریقے سے نباہ لینا چاہیے مگر یہ چند لوگ جو ہیں یہ فوٹوگرافر اور یہ اپنا شادی آل والے اور یہ پھول شور لگانے والے لوگ انہوں نے خام 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 دکھا دکھا کے سہانے جو گھاک ہوتا ہے اس کا خرچہ بھی لاکھر پہ بڑھا دیتے ہیں اور دوسرے جو بچارے شادی پہ آئے ہوئے لوگ ہیں وہ بکھرے ساڑھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا خرچہ کہاں سے کریں اور بعض لوگوں میں تو یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ تقریب جو ہے نکاح کے لیے منعقد نہیں کی جا رہی فوٹوگرافی کے لیے کی گئی ہے ہاں دی اب تو یہ اتنے منوس ہیں جناسوں پہ بھی کہہ دیتے ہیں پائی جی فوٹوگرافر کی ضرورت ہے ناظرین کیا ہمیں لینا ایک چھوٹا تو وقفہ بارے ساتھ رہی ہے